اشتیا کے خان صدر لاہور ہائی کورپ بار اسوسییشن جناب حامد خان صاحب اور دیگر اکابرین اور میرے بار کے میبران لیڈیز این جنٹرمن آج مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سرزمین بے آئین میں سانس لے رہے ہیں آج جتنی اس آج جتنی گھٹن میں محسوس کر رہا ہوں میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی گھٹن محسوس نہیں کیا آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رکم کی جا رہی ہیں ہم زیاو الحق کو مردود کہتے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار فکری انتشار جتنی فسادات کی جڑھ ہم زیاو الحق کو کہتے ہیں آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیئے ہیں آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک بحشت پھیلا دی گئی ہے زیاو الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے زیاو الحق نے بھٹوں کو فانسی دے لی تھی مردوں کو کوڑے مارے تھے ہمارے پیپلز پارٹی کے کاتھ کنوں کو اس نے سولی پر لٹکایا تھا ٹٹکی پر کیا تھا نارے سنتا تھا لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا آج کی ذلت عمید آج کی ایسی ذلت عمید جو رسوائی جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے اللہ معافی دے جس طرح پچھلوں نے کہا تھا نا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے وہ ہی کر رہا تھا یہ جانے والے بھی جب جائیں گے تو یہ بھی یہی رونا رویں گے کہ ہم نہیں کر رہے تھے کوئی اور کر رہا تھا اوہ بھائی کہ کیوں دفاع کر رہے ہو پھر کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ اس کو کون کر رہے ہو اب جس طرح سے ایک پچھتر اسی سال کے سوادی کو جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا اور رو رو کہ اس نے کہا کہ میری اور میری خانبادے کی جس طرح تصویریں ننگی جو اے مشتہری کی گئی ہے شرم ناکھے جس طرح سے جس طرح سے مزاری شیلی مزاری کو جس طرح سے پانچ مرتبہ عدالتِ آلیہ نے زمانت لی اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ بیان نہیں دوگے اور اس طرح سے نہیں کروگے تو تمہاری عورتوں کی بیٹیوں کی ماں کی بینوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائز کریں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ دادا پڑھ دادا کی توبہ میں سیاست سے پاز آیا کیا یہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو اس طرح سے اگر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو چلا لیں گے آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی آج لوگ خود کشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم آئی ایم ایف کے آگے بھیق مانکے بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات میں مل رہی ہے ہم نے عوام پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ان کو سانس لینے کا ان کو جو ہے دکت ہو رہی ہے دشواری ہو رہی ہے ارے خدا کا خوف کرو آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھردی ماں آج پھر مقلات کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے دوہزار ساتھ پہ کی تھی جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے مال کی سڑپوں پر آج پھر اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اگر ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے اور آئین کو دوبارہ سے اس پہ رول آف لاؤ کی طرف ہم نے لے کے جانے ہیں معاملات کو دیکھیں ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے بے انصافی کی یقین کیجئے گا یہ حضرت مہلی نے فرمایا تھا کہ ظلم کی ریاست تو چل جاتی ہے لیکن بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی ہے اور میں تبقہ کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ساری جو ہے اکٹھی پندرہ ججز ہیں اگر جسٹس ہلالی آ جاتی ہے دوسری خواہ خاتون جو ہے کورٹ میں تو سولہ ججز یہ خود سوو موٹو اس چیز کا نوٹس لیں نوٹس لیں کہ کیوں کر جو ہے عدلیہ کی تلحیق ہو رہی ہے زیاؤلہ نے کہا تھا یہ آئیں یہ چند کافز کے ٹکڑے اور اس نے اپنی جوتھی کی نوک پر رکھا تھا آج انہوں نے اسی آئین کو جوتھی کی نوک سے بھی اوپر بکھیر دیا ہے ہوا میں اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ ہوں چودہ مائی کو الیکشنز جو ہے پنجاب میں ہونے سے کیا ہوا کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں تم نے اتنے زیادہ فنٹ جو ہیں اپنے ہیں میں نے اس کو دے دیئے کہ جو مردی اللہ لے گاورنر کو تو سٹیٹ بینک کے گاورنر نے بتایا تھا کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس رینجل دینے کے لیے نہیں ہے دیفنس منسٹری نے کہا پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے 245 آرٹیکل دکھا گیا آپ نے سارے پاکستان میں پہنچ بیٹی وہاں تو آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئی وہاں تو آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ ہم باغذار نہیں کر سکتے تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے ان پر گھروں میں گھوس جانے کے لیے ان کے دیواریں توڑنے کے لیے ان کے تروازے توڑنے کے لیے ان کی مسئورات کو پکڑ کر ان کو جیلوں میں ٹھونچنے کے لیے وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے یہ کلاسیفائیڈ جیل ہے اس وقت ہر کوئی سفوکیشن فیل کر رہا ہے ایسے میں دھردی ماں آپ ہی کو پکارے گی اور آپ ہی کو پکار رہی ہے میں جو بھی وہ کلائے پاکستان میں میں ان سے اپیل کرتا ہوں اس کالے کورٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتار دو کالے کورٹ کو پھینک دو اس کو پھار دو نہ عدالت کی کوئی عزت ہے تقریم ہے اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تقریم ہے کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد محمد علی جنار ایک بیریسٹر نے تکمیل پذیر کیا کیا یہی خوشحالی پاکستان کی یہی آزادی ہم نے میسر آئی تھی یا ہم نے نخیل کیا تھا یا ہم نے سوچا تھا یا خواب دے کا تھا کیا ہم بچوں کے لیے اپنے فیوچر کے لیے اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر پانچ میں دسویں سال کے بعد ایک اسی ملک کو فتح کر لے گی ماشاءاللہ ہمارے تالے آزماء آئیں گے اور اسی ملک کو فتح کر لے گے یہ کب تک ریت چلتی رہی جیلیں بھری پڑی ہیں آج بھی ملٹری کوٹس کی بات کرتے ملٹری کوٹس تو اس کا مطلب ہے ایگزیکیٹیو جو ہے جوڈیشری پر رول کرے گی یہ فارمیشن کمیٹی فارمیشن جو ہے ایک پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی پوری آسکری قیادت بیٹھ کر فارمیشن کمانڈرز کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے اور فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردیل شواہد موجود ہیں تو جب تم نے کہہ دیا ناقابل تردیل شواہد تمہارے پاس موجود ہیں تو تمہارا جو ہے ایک بریگیڈیر یا جینرل وہ کیا فیصلہ کرے گا وہ انصاف دے سکتے وہ بھائی تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور پھر تم نے ایک ویڈیوشن بھی کر دی ان کو اندر بھی کوٹس کیا وہ عدالت عالیہ اور عدالت علمہ سے اوپر بیٹھیں گی تو وہ آرٹیکل بان سیمتی فائد کی تاریخ تاریخ پہ تو آتی نہیں ہے آپ ریاقت حسین کا کیس دے دیں یہاں درویش آرمی کا کیس ہوا تب وہ دیکھیں آپ تمام فیصلہ جات دیکھیں ان میں جو ہے ملیٹری کوٹ کو اگر بنانا تھا تو ای پی ایس نے اکیس بھی ترمیم کی گئی تھی آئین میں سانسٹ لاؤز جب بھو ٹائم ختم ہوا تو تیئیس بھی ترمیم کرنا پڑی تھی آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سیویلین کو آپ جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے یہ ان کے بنیادی حقوق کے متصادم ہے اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح رون پامال کرنا ہے تو میں نہیں مانتا یہ کالا کوٹ نہیں مانتا ایسی عدالت کو ایسے نظام پر نہیں مانتا ہم اس بے آئین بے آئین حکومت کو نہیں مانتے جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانتے اور ہم ہم جا رہے ہیں سبریم کوٹ کے پاس ہم لے کے نالش جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فل کوٹ کا ڈیمانڈ کریں گے پندرہ کے پندرہ ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ آئین کی تزہیت نہیں ہے اور آئین کی تشری غلط کی جا رہی ہے کہ ملیٹری کوٹ بنا دیں سیویلینز کے لیے ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون بتاؤ کہ میں نے ٹیپ کی آپ تو آپ کی پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی یہ پاکستان میں مجھے کہا گیا کہ تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے اوہ بھائی ٹیپ ہو رہا ہے میں نے کہا کرو ٹیپ کرتے ہو ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریبا جو بھی میرے طرح مشکوک بندہ ہے صدی کی ٹیپ ہو رہے ہے یہ اب ہم اپنے ہی دیش میں ہم مشکوک ہو گئے ہیں ہم اپنے ہی دیش میں ہم جو ہے فری بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اس خوف کے ساتھ تو بھائی ٹیپ کرنی ہے تو پھر قانون بناو آپ باتیں کر دیا وہ کون ہے یہ بھی تو بتا دو جس نے آئین کو رون کے رکھ دیا ہے وہ کون ہے یہ بھی تو بتا دو وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملیٹری کورٹ میں پھر ان کا بھی ٹرائل کر ہو جنہوں نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے رون کے رکھ دیا ہے ان کا بھی تو کر جنہوں نے نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے تو ان کو بھی تو پکڑو یہ کیا مذاق ہے ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا ٹی وی پر آئے اور اخبار کے کسی نام آئے نہ تصویر آئے اور دوسرا شخص جو مفرور ہے جو عداد کی صدای یافتہ ہے اس کے تو آپ چینل سارے رخ کے پوری پریس کانفرنس دکھاتے ہو اور ٹیلیویزن پر اور سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے جو ہے آپ سنا خانی کرتے ہو جبکہ قانون کہتا ہے کہ دنیا کا یہی حصول ہے وہاں تو حکومت جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے چلا رہا ہے ایک مفرور شخص جو ہے پاکستان کے لیے اور یہاں کا جو ہے اس کا تو نام بھی نہیں آسکتا ہے شیف تو یہ دوہرہ میار کب تک جلے گا اس ملک میں کب تک ہپاکرسی ہوگی یہ اشنافیہ کا پاکستان بن گیا ہے اشنافیہ کا پاکستان نہیں بننے دیں گے ہم یہ پاکستان عوام کا پاکستان ہے پچیس کروڑ گربہ کا پاکستان ہے پچیس کروڑ میرا کش کا پاکستان ہے پاکستان جو ہے جلے گا میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لیتا میں آپ کی جو بہت میں سمجھتا ہوں آپ کی عابد دبیری صاحب ہوگے اشتیا کے خان صاحب ہوگے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اس قدر جو ہے جو سفوکیشن کے ماحول میں ایسا آپ کا کنونشن کیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں یہ کرایچی کے صدر بیٹھے ہوئے اور صدا بہار صدر بھی بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں وہاں کیجئے گا میرے خیال میں یہ کنونشن جاری اور ساری رہنے چاہیے اور سارے پاکستان میں ہم نے اپنے مکلا کو جاگر کرنا ہے ہم میں پاکستان کی آئیم کی حفاظت کرنی ہے محافظ ہیں ہم اس ملک کے بھی محافظ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس میں رول آف لار کنسٹیٹوشن کو بحال کروائیں گے اور صحیح معنی میں عوام کی جو ہے حقوق کو واپس دلائیں گے آپ کی بہت مہربانی شکریہ